رزوانہ کے گلے میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اسے تضاب بھی پیلانے کی کوشش کی گئی یا پل آیا گیا ہے ایسا کچھ ہے دیکھیں ہمیں شک ہے کہ اس کو پوائزننگ ہوئی ہے لیکن ابھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بہت پچیدہ ہے سسٹم اس کے پلیٹ لیٹس نہیں بن رہے اس کے وائٹ سیلز نہیں بن رہے اس کے البیومن نہیں بن رہا اس کو خون ہم نے لگا چکے ہیں دو دم مرتبہ پھر اس کا ہارٹ جو ہے اس کا بھی ڈس فنکشن ہے ہی ہے وینٹی لیٹر پہ کئی دفعہ ہم نے سوچا اس کی ہم نے برانکسکوپی بھی کی بہت کچھ کیا انفیکشن بہت ہے اور انفیکشن اس کا اس کی قوت مدافت یعنی یہ میں ان سسٹم بالکل جواب دے چکا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چلیں یہ تشدد تو میرا خلاقی درندہ صفتی انسان کہا جا سکتا ہے جس نے وہ تشدد اتنا تو کوئی جانور اور کتے پہ بھی نہیں کرتا جتنا اس پچی پہ ہوا ہے اور وہ تو ہم نے ان کو کیا سزا دینی ہے جس نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ازمائش ہے اور بچی کی بچی کے صبر کی ازمائش ہے ان کے ظلم کی ازمائش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اس دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد جو دنیا ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں وہ جواب دے ہوں گی لیکن دیکھیں اس کو ایک تو وہ حصہ ہے دوسرا حصہ ہے کہ اس کو اس کی نیوٹریشن بچی کی میرا خیال ہے بہت ہی کمپرویز تھی کیونکہ اس میں نہ اس کا خون ہے نہ اس میں کوئی قوت مدافت نامی چیز ہے کیونکہ اس کو بکھا بھی رکھا جا رہا تھا پانچ پانچ چھے دن کے لواحی کی کا کہنا ہے کہ بند کر کے چلے جاتے تھے لیکن لوگین تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ نہیں تھے رہ رہے لگین تو سرکمسٹانشل کیونکہ وہ تو چھے ماہ یہ ہوتا رہا سب کچھ یہ تماشا یہ کوئی ایک دن کا ایک دن کا میں سمجھتا ہوں چلیں اوٹریج ہوئی غصے میں ہوئی یہ تو اس پلاننگ کے تحت ہوتا رہا اور کہ اس کو ریپیٹیڈلی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کے جو سومیاں بی بی ہیں جو جج صاحب کی امسائے کہاں تھے یہ واحد ملازمہ تھی جو ان کے گھر کام کیا کرتی تھی ان کے پورے گھر کی تین محجمہ گھر تھا جس کو صاف کیا کرتی میں سمجھ گیا لیکن گھر میں اور لوگ بھی تو تھے نا مثلا ان کے بچے بھی تھے میاں صاحب تھے چلیں وہ ازیوم کر لیا جائے کہ وہ ذرا اس قسم کی تھی تو روکنے والا بھی تو ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ کوئی صرف تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں پتہ نہیں اللہ کرے اللہ کرے کہ اس کو ٹیسٹ کیس بن جائے اور اللہ کرے کہ ہماری ایجنسیز اس کی تہہ تک جائیں ہم نے تو ان کی آبویسٹی ٹاکسکلوجیکل سٹڈیز وغیرہ بھیجی ہیں کہ زہر کا عجیبی انصر ہم ڈینائی نہیں کر سکتے لیکن ہم ابھی کنفرم بھی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس رپورٹس نہیں آتی سر اگر ان کے اپنے بچوں کے بات کریں تو اپنے بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے جب